امام آج دو شابان ہیں یہ امام آزم ابو حنیفت نعمان ابت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کا دن ہے یوم وصال کا دن ہے آپ کا عرصہ امام آزم مطلب یہ کہ سب سے بڑے امام سارے اماموں میں سب سے بڑے امام الائمہ ہیں سارے اماموں کے امام ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں اور آپ کا نام نعمان ہے آپ کے والد کا نام ثابت اور آپ کے والد کے والد یعنی امام آزم کے دادا ان کا نام زدتی ہے اور یہ جو زدتی ہے یہ حضرت علی کے زمانے میں تھے جب حت علی کے زمانے میں یہ تھے مسلمان ہو گئے تھے تو یہ جو ہے نا کوفہ ہی میں تھے کوفہ میں تو نوروز کا جب تہوار آتا نوروز آتا تو فالودہ حت علی کے پاس لے جاتے تھے حت علی نے پوچھا کیا ہے تو کہا نوروز ہے نا ہمارے ہاتھ حوار میں آجاتا ہے نوروز کا یعنی کہ نئے سال کا تو وہ فالودہ ہے تو حت علی فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ تو روزانہ نوروز ہوتا ہے ہر وہ دن کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے وہ ہی ہمارے ہاتھ تو نوروز ہے ہمارا نیوئر ہمارا نیا دن یا نیا سال وہی ہے جس دن اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزر جائے وہ نوروز وہ عید کا دن ہو جائے ہمارے لئے بہرحال تو یہ جو ہے جب ان کے ہاتھ ثابت امام آزم کے والد ثابت کی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی تو یہ ہتھ ثابت کو لے کر پہنچے ہتھ علی کے پاس کہ دیکھیں میرے یہاں بچہ ہوا تو ہتھ علی نے ہتھ ثابت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اپنی گود میں لیا اور انہیں لعابدہن بھی ڈالا ان کے لئے دعائیں بھی کی اللہ ان کے نسل میں برکتیں اطا فرمائے تو پھر ہی وہ برکت ظاہر ہوئی ہتھ امام آزم پیدا ہوئے ہتھ ثابت کے گھر ہتھ امام آزم پیدا ہوئے نام نعمان رکھا گیا نعمان اپنے ثابت آپ کا نام ہے لیکن یہ کہ آپ یعنی کہ خاندانی جو کاروبار تھا وہ کپڑوں کا کاروبار تھا خاندانی کاروبار بہت بڑا بزنس تھا کاروبار یعنی کپڑوں کا اور مارکٹ میں بہت بڑی دکان یعنی بہت بڑا شوروم تھا آپ کا کپڑوں کا اور یوں سمجھ لیں کہ ہالسیلر کی حیثیت رکھتے تھے یعنی بڑے بڑے تہان آپ کے ہاں آتے تھے وہاں سے کاروباری لوگ ویپاری لوگ جو ہیں وہ لے جاتے اور اپنے اپنی دکانوں میں بیشتے ہیں تو بہت بڑا کاروبار تھا لاکھوں کی یعنی کہ روز کی انکم تھی تو امام آزم بھی جب گھر میں جب بڑے ہوئے ہیں تو یہی ماحول دیکھا تو تھوڑا بہت ہے اب جب دکان سنبھالتے تھے دکان جاتے جاتے تھے ایک دن ابھی تک یعنی کہ ابھی عالم نہیں بنے بیس سال کی عمر ہو گئی ابھی عالم نہیں بنے بیس سال کی عمر میں سن ہجری اسی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور ایک سو پچاس میں آپ کی وفات ہوئی ہے ایک سو یعنی اسی میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں آپ کی وفات ہوئی تو اسی کے بعد سو یعنی سن ہجری سو ہوئی ہے ابھی امام آزم عالم نہیں بنے ہیں ایک دن جا رہے تھے اپنے گھر سے نکل کر جا رہے تھے اپنی دکان کی طرف راستے میں حضرت امام آمیر شاہ بھی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مکان تھا آپ اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور مکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے یہ نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا بچ سال کا نوجوان جا رہا تھا تو آپ نے بلے نوجوان ادھر آؤ تو امام اعظم آئے تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں میں دکان جا رہا ہوں مارکٹ میں میری دکان ہے کہاں کس کے پاس پڑھنے جاتے ہو کہاں کسی کے پاس نہیں کہاں پڑھتے نہیں ہو یعنی کسی کے درستگاہ میں پڑھتے نہیں ہو کہاں کہ نہیں میں کسی کے یہاں پڑھتا نہیں ہوں میں تو دکان ہے تو کاروبار میں لگا ہوا ہوں تو حضرت امام آمیر شاہ بھی یہ امام آمیر شاہ بھی جانے ہیں وہ دوسری صدی کے مجدد ہیں پہلی صدی کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں تو دوسری کے حتی امام عامر شاہ بھی تو آپ نے کہا کہ تم کہیں پڑھتے نہیں ہوں کہ نہیں پڑھتا نہیں میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے وہی سنبھالتا ہوں آپ نے کہا پڑھو کسی کی درسگاہ میں جا کر بیٹھو اور پڑھو تعلیم علم حاصل کرو اس لئے کہ مجھے تمہاری پیشانی میں علم نظر آتا ہے مجھے تمہاری پیشانی میں علم نظر آتا ہے تو جا کر کہیں پڑھو تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پڑھوں گا چلے گے دکان بھائی نوجوار آتی بات سنی انسنی کرتی چلے گے اب دکان میں تھے ایک دو دن ہوئے کہ پھر ایک عورت آئی عورت آخروں کہتی ہے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ بتا سکتے ہو مجھے رزات کے بارے میں دودھ پیلان کے بارے میں یا کسی تانلک سے پوچھنا تھا اگر مجھے مسئلہ پوچھنا ہے بتاؤ گے بتا سکتے ہو تو امام آزم نے کہا مجھے نہیں پتا میں کوئی عالم نہیں ہوں مجھے نہیں پتا اچھا تھے بڑے نیک پرہیزگار متقی نمازی آدمی تو باشرہ تھے تو کہا مجھے تو نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ کہ اسی لائن میں چلے جاؤ آگے اسی محلے میں آگے اسی لائن میں جاؤ تو حتی امام حماد کی درسگاہ ہے ان کا مدرسہ ہے ان کے پاس مسئلہ پوچھ لو وہ بتا دیں گے اور پھر جب وہ تمہیں بتا ہے تو مجھے بھی بتاتی جانا کہا ٹھیک ہے وہ گئی مسئلہ کا یعنی جواب سنا واپس آتے آتے بتا کر گئے کہ انہوں نے یہ جواب دیا تو اب امام آزم کے دل میں یعنی مجھے کچھ پتا نہیں ہے اب اسلام کے بارے میں مجھے ابھی دین کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں ہے ہاں معنم کرنا چاہ پتا کرنا چاہ تو اب ٹھان لیا کہ اب مجھے علم حاصل کرنا ہے تو بیس سال کی عمر کے بعد علم حاصل کرنے امام حماد کی درزگاہ میں بیٹھے اور پھر ایسا علم حاصل کیا کہ امام حماد کی وفات ہوئی تو لوگوں نے پکڑ کر آپ کو آپ کی درزگاہ میں بٹھایا کہ امام حماد کی جگہ صرف آپ ہی سنبھال سکتے ہو آپ کے سوا کوئی اور یہ جگہ نہیں سنبھال سکتا اتنا علم حاصل کیا تو آپ نے جو ہے امام حماد کی درزگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کیا اور بڑے باکمال ہو گئے فق میں آپ کو بڑی دسترس حاصل اور بڑا کمال حاصل ہوا امام آسم ابو حنیفہ پھر جب درزگاہ میں بٹھائے گئے پڑھانے کے لیے تو پھر آپ نے پڑھانا بھی بچوں کو پڑھانا بھی شروع کیا اور پھر آپ کی درزگاہ میں اتنا یعنی آپ کا نام ہوا کہ آپ کی درزگاہ میں بڑے بڑے فقی بڑے بڑے محقق بڑے بڑے محدث اور یعنی کہ نحوی صرفی وہ جو یعنی گرامر کے ماہرین ہوتے عربی عدب کے ماہرین ہوتے وہ سب آ کر بیٹھتے آپ کی درزگاہ میں تو ایسے بڑے بڑے آرمہ آ کر بیٹھنے لگے وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے اور علم حاصل کرتے تو پھر انہی میں امام ابو یوسف بھی ہیں امام محمد بھی ہیں اور امام زفر بھی ہیں حضرت امام حسن ابن زیاد بھی ہیں اور بھی سارے بڑے قاضی آیاز بھی ہیں بہت سے بڑے بڑے فقہہ نے آپ سے علم حاصل کیا تو امام آزم ابو حنیفہ بعد میں ایک ایسی درزگاہ ہو گئی امام آزم کی درزگاہ ایک ایسی درزگاہ ہو گئی آپ کو خیال آیا اتنے سارے مسائل آتے ہیں اتنے سارے یعنی کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہر کوئی تو قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا تو سوچا کہ کیوں نہ ہم مسائل کو لوگوں کے مسائل کو جمع کر لیں کہاں یہ صحیح ہے تو اب یہ ہوتا کہ بھئی چلو ایک مسئلہ لکھو کہ اس بارے میں کیا تو اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے تو اب شروع سے شروع کیا گیا بھئی وضو کا طریقہ کیا تو وضو میں نیت کرنا کیا اچھا چلو نیت پر بحث کرتے ہیں اب نیت پر بحث ہو رہی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نیت تو یعنی ضروری ہے حدیث میں انہم آمانو بن نیاد اور دوسرے کا فرمایا کہ نیت کے بغیر تو کوئی یعنی عمل نہیں تو یہ یعنی اب بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے اور یہ سارے بڑے بڑے آڈما ہیں یعنی اور بحث ہو رہی ہے فیما میں آزم کہہ رہے ہیں لیکن نیت کا بھئی نیت کا مانا ہی تو دل کے ارادے کا نام ہے یعنی تو دل کا ارادہ جو ہوگا اسے نیت کہیں گے زبان سے کہنا اچھی بات ہے لیکن دل میں جو ہوگا وہ نیت کہلے گی اب اس پر سارے مسائل بحث ہو رہی ہے تو اگر یہاں وضو میں نیت نہیں کی تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا نماز میں نیت نہیں کی تو کیا ہوگا اگر کوئی زبان سے بولے بغیر کھڑا ہوگی اللہ اکبر کہہ کر اور دل میں ہے کہ اثر پڑھنا ہو مغرب پڑھنا ہو عشاء پڑھنا ہو تو فرض ہے کہ وطر ہے یہ بولنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے سنت ہے کہ نفلے بولنا ضروری یہ سب یعنی اب بحثیں شروعی تو اس طرح ہر ہر مسئلے پر اور پھر یہ کہ جو مسئلے تھے اس پر بھی اور جو نہیں تھے سوچا اگر ایسا ہوا تو اگر ویسا ہوا تو اگر ایسا ہو تو یہ تو تو سوچ سوچ کر بھی قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے گئے اور امام محمد اسے سب لکھتے گئے اور یہ ایک عظیم انسائیکلوپیڈیا فقہ کا جمع ہو گیا تو برحال یہ امام آزم کا ایک عظیم و شان کارنامہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس طرح کی یعنی فقہ میں آپ نے کام کیا یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے فقہ میں یہ کام کیا پھر اس کے بعد ایک سو پچاس میں جب آپ کی وفات ہوئی تو امام شافعی پیدا ہوئے ہیں امام مالک اور امام آزم ایک ساتھ تھے لیکن امام مالک جو انہیں وہ زیادہ تر حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی امام آزم امام مالک کی درسگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے حدیث سننے کے لئے اور جب آتے امام آزم آتے تو امام مالک کھڑے ہو جاتے آتے تو اسٹوڈنٹ بن کرتے امام آزم اسٹوڈنٹ بن کر آتے یہ استاد امام مالک حدیث پڑھتے ہیں سناتے ہیں اور یہ سننے کے لئے آئے باقی سمع ہیں لیکن امام آزم بیٹھ کر سنا رہا ہے امام آزم آتے کھڑے ہو جاتے تو وہ جو دوسرے تھے ان کو جلن ہوئی یہ آتا ہے تو آپ کھڑے کیوں ہو جاتے یہ آتا ہے یہ نومان آتا ہے تو آپ کھڑے کیوں ہو جاتے اس کے لئے تو امام مالک فرماتے تمہیں پتہ نہیں وہ کون ہے تمہیں پتہ نہیں وہ کون ہے اگر وہ یہ ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو وہ ثابت کر سکتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر اس ستون کو یہ ہے لکڑی کا یا پتھر کا لیکن اگر وہ چاہیں تو سونے کا ثابت کر سکتا ہے اللہ نے اتنا دماغ دیا بندے کو اس کا اتنا عالی مقام ہے اس کے پاس اتنا علم ہے تو اس کے علم کی تعاظم کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور کبھی بھی کوئی بھی مسئلے میں پھنستے تو امام مالک امام آزم کی طرف رجوع کرتے حدیث امام آزم نے امام مالک سے حاصل کی تو امام آزم ابو حنیف رضی اللہ عنہ پورا دن یہ مسئلے مسائل صبح سے لے کر شان تک مسئلے مسائل میں لگ رہتے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں لگ رہتے تھے حتی مصعر ابن قدام یا حتی مصعر ابن قدام رضی اللہ عنہ کسی اور جگہ تھے وہاں آپ نے نام سنا کہ امام آزم ابو حنیفہ تو بہت عبادت گزار ہے کوفہ میں ہے امام آزم ابو حنیفہ بہت عبادت گزار کہا چلو دیکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر دیکھا جائے وہ آئے اور آ کر دیکھا تو یہ صبح سے بیٹھ ہیں مسئلہ مسائل میں لگے ہیں یہ مسئلہ ایسا ویسا قرآن میں یہ حدیث میں مسئلہ مسائل پر بحث زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا تو اثر تک پھر مغرب تک پھر عشاء کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے گھر اور گھر میں چلے گئے تو حتی مسئلہ ابن کدام کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کیا عبادت کرتا ہے ابھی تک تو میں نے اس کو صرف فرض پڑھتا ہے فجر زہر اثر مغرب یعنی زہر اثر مغرب عشاء پڑھتے دیکھئے اس کے علاوہ تو میں نے اس کو کچھ عبادت کرتے دیکھا نہیں کوئی اوراد و وظائف نہیں کوئی نوافل کی کسرت نہیں یہ بس لگا رہتا ہے فقح میں مسئلہ مسائل میں کہاں خاک عبادت گزار ہے لیکن کہتے ہیں کہ کہتے ہیں مسئلہ ابن کدام کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اب یہ تحجد بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کہاں کہ پھر ڈائریک فجر ہی پڑھے گا کہتے ہیں مسئلہ میں ایک کونے میں گھر تو تھا نہیں کہ باہر سے آئے ہوئے تھے مسافر تھے تو مسئلہ کے کونے میں آپ جو ہے بیٹھ گئے کہتے ہیں بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پھر مسئلہ میں ایک آدمی ہے میں نے دیکھا وہ آئے امام آسم آئے اور آگے جا کر ایک کونے میں آپ نے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں اب کھڑے ہیں تو کھڑی ہیں کھڑے ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں قیام میں تلاوت کرتے 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 کہتے ہیں فجر ہو گئی فجر کا وقت آیا کہتے ہیں جب فجر قریب تھی تو جلدی سے انہوں نے دو رکعات ختم کی کہتے ہیں پوری رات ایک ہی قیام میں انہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے چلے گئے کہتے ہیں یہ میں نے دیکھا کہ پورا دن جو بندہ مسئلہ مسائل میں لگا تھا وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا کہتے ہیں پھر میں نے سوچا اب یہ دامن چھوڑ کر جانا نہیں ہے اب اس بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا کہتے ہیں اس کے بعد حد مصر ابن کدام وہیں رہ پڑے پھر ان کا جنازہ ہی وہاں سے اٹھا آپ کا جنازہ نکلا تو میں نے حد امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کہ بڑا عالی مقام ہے اللہ نے بڑی یعنی کہ عقل بھی عطا فرمائی فقہ میں بھی بڑا کمال عطا فرمایا حدیث میں بھی بڑا آپ کو کمال حاصل تھا اور بڑا مشہور ہے امام محمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پوری رات نوافل پڑھنے سے ایک مسئلہ سوچ لینا یہ افضل ہے پوری رات نوافل کی کسرت کرو اس سے صرف ایک مسئلہ پر غور و فکر کرو اور وہ مسئلہ جان لو کہتے ہیں یہ افضل ہے تو برحال امام عاظم ابو عنفہ رضی اللہ عنہ جو ایک سو پچاس میں آپ کی وفات ہوئی تھی آپ سراجل امہ کہہ جاتے ہیں پوری امت کے چراغ ہیں تو آپ کا لقب سراجل امہ ہے امام عاظم کا بھی ایک آپ کا لقب ہے نومان بن سابط آپ کا نام ہے آپ کے بہت سے واقعات ہیں لیکن ابھی اتنا وقت نہیں بس اختصار سے آپ کو میں نے بتا دیا دو شابان آپ کے وسائل کا دن ہیں اگر آپ کو یاد رہے تو آپ ہمیشہ اس دن میں فاتحہ دیلا دیا کریں اس لئے کہ ہم احناف ہیں ہم ہنفی ہیں انہی کی یعنی کہ اسکول کے ماننے والے ہیں ہماری اسکول جو ہنفی اسکول ہے ہم انہی کی اسکول کے ماننے والے ہیں مطلب انہی کے فق پر ہمارا عمل یہ اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اس لئے کہ امام عاظم نے ہمیں یہی سکھایا ہے ہم ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں اس لئے کہ امام آزم نے ہم کو یہ سکھایا ہے ہم بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے اس لئے کہ امام آزم نے ہم کو یہی سکھایا ہے ہم پیر چوڑے کر کے کھڑے نہیں ہوتے چار انگل کے فاصلے سے کھڑے ہوتے اس لئے کہ امام آزم نے ہم کو یہی سکھایا ہے ہم یعنی کہ آمین زور سے نہیں بولتے اس لئے کہ امام آزم نے ہم کو یہی سکھایا ہے تو ہمارے سارے عامال نماز، روزہ، زکات، حج میں جتنے عامل ہیں سب ہم فکر حنفی اسکول یعنی امام آزم ہی کے فالوورز ہیں مسائل میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یاد رکھیں انہیں یاد کریں اور ان کے نام سے حسال سواب بھی کر دیا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ